کیا نکالنا ہے رپٹی ڈریکٹر کے آفیس میں گیا ان کو میں نے ٹیبل پر ان کے وہ فنگر رکھی اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خطرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھوے ہیں ڈیلی پاکستان آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ شوارمی اور برگر کی شوپ پر کتے کا یا گدے کا گوشت ملتا ہے لیکن یہ نہیں سنا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ انسانی گوشت بھی بیچا جا رہا ہے کسور کے کوٹ بدر کے علاقے میں موجود ہوں اور اس دکان کے بالکل سامنے ہوں جس کا نام ہے چک بوس یہ وہ نوجوان ہے شازیب لطیف انہوں نے اپنے گھر میں ہوم ڈیلیوری کے لیے آرڈر منگوایا جس میں زنگر برگر اور زنگر پیٹی برگر تھا جب انہوں نے زنگر پیٹی برگر کھایا تو ان کے موں میں ایک سخت چیز آئی جس کو انہوں نے نکال کر دیکھا تو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہ انسانی انگلی کا پوٹا تھا آدھا حصہ تھا جس کے ساتھ ناخن بھی تھا اس کے بعد انہوں نے دکان کے مالک کو کال کی اور دکان اس کے باوجود بھی روزانہ یہاں پر کھلتی ہے فوڈ آتھورٹی والوں نے ان سے رابطہ کیا فرانزک کے لیے اس گوش کے لوتھلے کو وہاں سے لے گئے اور تین گھنٹے کے بعد ان کے حوالے کر دیا جس کے بعد تھانا سٹی ایڈ وین کے ایس ایچو صاحب کے پاس یہ درخواست لے کر گئے ایس ایچو صاحب کا کہنا تھا کہ آپ نے اس درخواست میں سے اب کیا نکالنا ہے یہ کیا نکالنا تھا یا کیا نہیں نکالنا تھا اس کا فیصلہ تو پولیس کے عالی حکام ہی کر سکتے ہیں کہ ایس ایچو کا کام ہے کہ وہ اس کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن کرتا ان کو انصاف کے پورے تقاضے فراہم کیے جاتے وہ نہ جانے شخص کس ماں کا بیٹا ہے کس باپ کی اولاد ہے جس کو کاٹ کر گوشت کی صورت میں کھلایا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیے گا آپ نے کس دن یہ برگر آٹر گیا تھا بیس طریقی رات کو سارے دس بجے کا ٹائم تھا جب میں نے ان سے مگوایا ہم دلیوری وے اور یارہ بجے جو ہے میں نے ان کو کال کر کے بتایا کہ اس میں سے انسانی فنگر نکلی ہے پورے نیل سمید یہ مان نہیں رہے تھے انہوں نے کہا یہ ایسا ہو نہیں سکتا میں نے کہا چلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جب میں راستے میں آ رہا تھا ان کے پاس تو تو اچانک میری طبیعت کافی زیادہ حراب ہوئی مجھے وامیٹ سرارٹ ہو گئی چھوٹا بھی تھا میرے ساتھ ہم ان کی شاپ پہ پانچے ان کو دکھایا یہ مان نہیں رہے تھے کہ یہ انسانی فنگر ہے پھر انہوں نے ہودھ ہاتھ میں بگڑ کے چیک کی انہوں نے کہا واقعی یہ پورا نیل ہے وہ جو آپ کے ہاتھ میں لوتھڑا ہے اس پہ فنگر پرینڈ بھی تھے ناخن بھی بنایا تھا نیل اور پچھلا بیگ پورٹا پورا ساتھ تھا اس کے جو فنگر کا جو ہے اور یہ پورٹا آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں جو کے وازے طور پر نظر رہا ہے پنجاب فوڈ آثورٹی والے آپ کے پاس کبھائے پنجاب فوڈ آثورٹی والے ایک دن کے بعد ان سے رابط ہوا انہوں نے کہا کہ ہم سبو آئیں گے ٹیم آئے گی وہ آئی دس پرے سبو اس سے اگلے دن جو ہے پوری انویسٹیگیشن کی گودام ہے وہاں پہ جا کے ان کی فریجے چیک کی انہوں نے وہ جو پیٹی تھی وہ بیجنے کے لیے سیمپل کلیکٹ کر کے انہوں نے لے گے رپٹی ڈریکٹر کے آفیس میں گیا ان کو میں نے ٹیبل پہ ان کے وہ فنگر رکھی اور انہوں نے کہا کہ فرانزک ٹیسٹریے لیے بیجتے ہیں آپ ویٹ کریں تو سبو آپ کو بتائیں گے اس کا کیا ہے دو تین گھنٹے کے بعد ان کی کال آئی انہوں نے کہا دی کہ یہ آپ اسے ایچو ساب کو پولیس ٹیشن میں اس کو دیں وہی کریں گے جو بھی کرنا انہوں نے کہا ہمارا جو کام تھا وہ پیٹی کلیکٹ کر لیے ہم سیمپل کے لیے بیجیں گے یہ باقی کام جو ہے پولیس کے پاس پولیس کے پاس گئے پولیس کے پاس گئے ہیں اور نے کہا کہ یہ آپ نے اس کے اپلیکیشن درس کروا کے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نکالنا ہے اور انہوں نے اپلیکیشن تو میری اسیپ کر لی تو انہوں نے کہا آپ اس کو فرانزک ٹیسٹ کے لیے بیجتے ہیں دو دن کے بعد آپ کو اس کے ارزلٹ بتائیں یہ بات آپ کو کس نے کی کہ اپلیکیشن میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے یہ تو پولیس کا کام ہے ہاں جی ایس ایچو ساب نے کیا نام ہے نام لے ان کا وہی دارف نام ہے ان کا کون سا تھانا ہے تھانا ایڈ ویئن یہ تو ایک حادثہ ہے کہ کسی بھی برگر والی دکان سے اس طرح کی کوئی چیز نکل آئے اب وہ ان کے جو سپلائر ہیں ان سے بھی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور رہی سہی کسر جو ہے وہ پولیس نکال دیتی ہے کہ آپ نے درخواست دے کے کیا نکالنا ہے بھائی یہ ایک قتل ہے یہ کون شخص ہے جو انسانوں کے گوشت کو برگر چکن ملا کر کھلایا جا رہا ہے کم از کم آپ انویسٹیگیشن تو کریں یہاں پر بے شمار کسور کے لوگ ہیں جو یہ کھاتے ہیں افتار کے بعد بھی لوگ کھاتے ہیں فیملیز آتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھاتے ہیں ان کی زندگیوں کا مسئلہ ہے اور انہوں نے جس طریقے سے بزایا ہے وہ کھانے کے بعد مجھے وامٹنگ ہوئی اُلٹی ہوئی اور ان کو لے کے جایا گیا ڈی ایچ کیو ہوسپیٹل میں اب متعلقہ تھانے دار کا کیا اس بارے میں موقف ہے یہ سے بھی جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ چک بوس کے جو مالک ہیں ان کا بھی موقف لیں چک بوس کے عورنر محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بھائی آپ نے برگر دیا اس میں سے انسانی انگلی نکلی پھر وہ انسانی انگلی ثابت ہو گئی پھر ویسی میں ان سے مگواتا ہوں ان کی یہ برگر پیٹی آتی ہے میرے پاس اس کی انوائز موجود ہے ان کی پیکنگ موجود ہے اس پہ ایکسپیری ڈیٹ ہے آپ نے ان سے کمپلین کی کہ یار یہ چیز نکلی ہے میں نے ان سے کمپلین کی انہوں نے کہا یہ مارے پاس ایسا ایشو کوئی نہیں ہے شاہ زیب جو بیٹا برگر لے کے گیا ہے میں نے ان سے خود کہا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو اس کی فرینزک ہو اگر انہوں نے ایسا کیا ہے یہ تو کمپلینر ہیں میں خود کمپلینر ہوں ان کا بہت اچھی بات کی ہے احمد بھائی نے اور ہونا بھی ہوں چاہیے کہ آبیسلی یہ ان کے کلائنٹ ہیں ان کے ہزاروں کلائنٹ بھی ہوں گے جو کہ ان کے ٹیسٹ کے گرویدہ ہوں گے پیکنگ میں یہ ایک چیز آ گئی ہے تو اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ کٹا ہوا انگلی کا مبینہ طور پر جو حصہ ہے وہ کس شخص کا ہے وہ کس عورت کا ہے وہ کس ماں کے بیٹے کا ہے وہ کس بہن کے بھائی کا ہے وہ کون لوگ ہیں جو اس گھنونے دھندے میں ملاوث ہیں یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے یہ آپ کا میرا سب کا مسئلہ ہے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ بڑی پوزیٹیو انداز میں انہوں نے بھی یہ بات کی جو کمپلینٹ کرنے والے ہیں اور جن کے اگینس کمپلینٹ کی گئی ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں انویسٹیگیشن ہون اب متعلقہ تھانے سے آپ کو پوری ریپورٹ لے کر دیتے ہیں آئیے ہمار ساتھ ہم کسور کے تھانہ ایڈ وی این کے ایسے چو وحید آریف سے پولیس کا موقف لینے کے لیے ان کے ڈیوٹی آرز میں تھانے پہنچے تو موصوف اپنے سرکاری کمرے میں آرام فرما رہے تھے میری ٹیم کے ایک روکن نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور ان کو آفس میں آنے کے لیے کہا جس پر وہ شدید برہم اور ناراض ہوئے کہ آپ میرے کمرے میں بغیر اجازت اندر آ کیسے گئے تو حضور سن لیجئے آپ اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور عوامی نوکر ہیں آپ کو آپ کی تنخواہیں آفس میں بیٹھ کر شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہیں نہ کہ آرام کے لیے پولیس ٹیشن اور تھانا جات عوامی مقامات ہیں یہاں جو چاہے جب چاہے چوبیس گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت آ سکتا ہے کیونکہ کرائیم کا کوئی وقت نہیں ہوتا یہ چوبیس گھنٹے ہوتا ہے لہٰذا انصاف بھی چوبیس گھنٹے ہونا چاہیے ایسے چو صاحب کے موقف نہ دینے کے بہانے سن کر ہم نے خوفیا ریکارڈنگ شروع کی جس میں ایسے چو صاحب عوام کی خدمت کی بجائے افسران کی ٹی سی میں ملوث پائے گئے اور موصوف پون پر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ایس پی صاحب کا فیرول ہے تو پھولوں کا گلدستہ بھیج دیں ایسے چو صاحب اپنے ایس پی کو پھولوں کا گلدستہ ضرور دیں اور اپنی نوکری ضرور پکی کریں لیکن آپ کی اصل نوکری عوام کی خدمت ہے سائل نے آپ کو کہا کہ برگر میں سے انسانی انگلی نکلی ہے لیکن آپ نے بجائے تفتیش کے یہ کہہ دیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے اپلیکیشن میں سے کیا نکالنا ہے یعنی کوئی انسانی گوشت بیچے خریدے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 20 اپریل 2020 کو ایسے چو وحید آریف صاحب کو اپلیکیشن دی گئی پورا ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی آپ فرانزک نہ کروا سکے اگر کروالا بھی ہے تو موقف دینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں چلے آپ کی ہی سن لیتے ہیں آپ کے ڈی پیو آفیس کے پی آروں سے ہی بات کر لیتے ہیں ان کو دو سے تین کولز کی گئیں لیکن ڈی پی آروں نے بھی کولز ریسیو نہیں کی اب یا تو پنجاب پولیس کے اس کابل افسر نے فرانزک کے لیے انگلی کو بھیجا ہی نہیں اگر بھیجا ہے تو اس کا موقف دینے سے کیوں کترا رہا ہے ایسے چو صاحب کو میں نے یہ بھی باور کروانے کی کوشش کی کہ یہاں پر بچے اور فیملیز بھی آتی ہیں جو برگر کھاتے ہوں گے کیا انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے وہ انگلی جس بھی شخص کی ہے کیا وہ کسی کا باپ بھائی بیٹا نہیں وہ کسی کا لختے جگر نہیں ایسے چو صاحب آپ موقف پی آروں کی اجازت کے بغیر نہیں دیں گے ہمارا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ سائل جب آپ کے پاس اپلیکیشن دینے آیا کہ برگر میں سے انگلی نکلی ہے تو کیا آپ نے یہ بھی ٹی پی آروں سے پوچھ کر اسے کہا کہ اب اپلیکیشن دے کر کیا کرنا ہے جو ہونا تھا ہو گیا کئی سوالات جنم لے رہے ہیں یہ مبینہ انگلی انسانی جسم کی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن پولیس اس سنگین ایشو کو لے کر کتنی سریس ہے اس کا اندازہ آپ ایسے چو تھانا ایڈ وی ان وحید آریف کی گفتگو سے لگا سکتے ہیں آپ اپنے پی آروں سے پوچھ کر یہ سارا کچھ کرنا ہے نا ہمیں اس کانس دینا ہے کیا آپ نے یہ بات اپنے پی آروں سے پوچھ کر کیے کہ یا دوسری تھانے اپلیکیشن جو کی کرنا ہے میں نے کہی ہے یا نہیں دیکھ لی ہے اس کی بھی کلے را میرا دیوی آوکس کو دیتا ہے اس کو میرے رہی کے ساتھ شکایت تو اب وہ فرانزک کا کیا بنا بیس پر ایک سے ایک تک وہ سارا پیسہ چوہ ہم کو بتانا پڑے گا آپ کو بتانا چاہیے نہیں بتانا بہت شکریہ سارا خانہ ایڈ وی این کسور میں میں موجود ہوں ایسے چو صاحب سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ افسران یا ڈی پی آر اوفیس کے جو متعلقہ لوگ ہیں پی آروں جو ہیں وہ ہمیں انسٹرکشنز دیں گے تو ہم میڈیا پر بات کریں گے ہم نے ان کو دو دفعہ کال کی انہوں نے بھی کال پک نہیں کی ایسے چو صاحب نے آپ کو کیا کہا تھا جی جب ہم اپلیکیشن دینے کے لیے اندر آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے اب اپلیکیشن دیکھ کے کیا کرنا ہے پولیس کا کام شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنا ہے لیکن میرے بار بار اسرار پر بھی انہوں نے بات کرنا گوارہ نہ کی بجائے اس کے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ وہ انگلی نکلی کہاں سے ہے وہ ہے کس انسان کی وہ مرڈر کس کا ہوا ہے آپ الٹا سائل کو کہہ رہے ہیں اپلیکیشن دیکھے کیا کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وزیراعلا پنجاب صاحب کی اتنی بڑی فوٹو لگی ہے آئی جی پنجاب بھی ہیں یہ تھانوں کو بند کر دیں اور کوئی پنچائیتی سسٹم ہونا چاہیے جس میں لوگ کسی کے سامنے جا کر اپنی رودات بیان کر سکیں اور وہ اچھے طریقے سے اس کو سن بھی سکیں انعام غنی صاحب ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ پولیس کے روئیے کے لیے خاص طور پر اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں ان کو بھی ٹیکس کیا گیا تو ان کا یہی رپلائی تھا کہ ایٹ سیون پر آپ پولیس کے خلاف کمپلین کر دیں میڈیا کمپلین کرنے کے لیے نہیں موقف لینے کے لیے ہوتا ہے جب میڈیا اندر آ کے تھانے دار سے بات کرتا ہے تو تھانے دار کہتا ہے کہ جب تک میرا افسر نہیں کہے گا میں بات نہیں کروں گا اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا انہوں نے اپنے افسر سے پوچھ کر ان سے یہ کہا کہ آپ نے اپلیکیشن میں سے کیا نکالنا ہے یہ بھی کچھ سوالیا نشان ہے